آپ دیکھ سکیں گے کہ کس طرح کی گھوٹس ہوتی ہیں اس میں جو ہے وہ بارہ سے پندرہ جو ہے وہ بندے بٹھاتے ہیں اور گھوٹس میں آپ کو نہر پار کرواتے ہیں جب آپ نہر بٹھا دیتے ہیں ادھر کسی مطلب جنگل میں کہہ لیں یا کسی بھی جگہ گنے درخت جدر لگے ہوں یہاں پہ بندے چار گھنٹے کا سفر ہوتا ہے جو نزدیک سے نزدیک پوائنٹس ہیں وہاں سے اگر آپ کو گاڑی بٹھاتی ہے تو کم سے کم جو ہے وہ آپ نے تین سے چار گھنٹے وہاں پیدل چلنا ہے جیسے ہی آپ نہر کراس کر لیتے ہیں آگے السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ صاحب امید کرتا ہوں صاحب حیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ترکی سے یونان کی جو ڈینکی ہے وہ کس طرح لگائی جاتی ہے رستے میں جو ہے وہ کس طرح کی جو ہے مشکلات آتی ہیں کافی سارے دوستوں کے جو ہے میرے جو سبسکرائبر ہیں ان کے مجھے جو میسیجز ریسیو ہوئے ہیں انسٹاگرام پہ وہ یہی کہتے ہیں کہ جو ہے ہم ترکی سے یونان جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہم ترکی آنا چاہتے ہیں جب میں انہیں کہتا ہوں کہ ابھی ترکی میں جو ہے وہ آپ کا ٹی آر سی نہیں پان سکتا تو ادھر آ کے جو ہے آپ کے ویزا کی جب ڈیٹ ہتم ہو جائے گی تو آپ اللیگل تصور کیے جاؤ گے اگر آپ کو پولیس نے پکر لیا تو وہ آپ کو جو ہے وہ کیمپ میں ڈالے گی اور کیمپ سے جو ہے وہ آپ کو پاکستان ڈیپورٹ کر دے گی تو کافی سارے دوست یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہاں پہ رکنا نہیں ہے ہم ترکی سے آگے جو ہے وہ یورپ کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ترکی سے یونان کی جو ڈینکی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کے علاوہ جو ہے میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں نے بھی دو دفعہ جو ہے وہ ٹرائی کی ہے ترکی سے یونان جانے کی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح جو ہے وہ ترکی سے جو ہے یونان آپ کو ڈینکی لگائی جاتی ہے کس طرح آپ کو لے کے جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ علادہ سے میں ویڈیو بناوں گا اور اس میں آپ کو بتاؤں گا اپنا جو ہے وہ سفر دو طرح میں گیا جو ہے وہ کس طرح کی مجھے مشکلات پیش آئی راستے میں اور کس طرح کے جو ہے وہ رسک ہوتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں تو سب سے پہلے جو ہے آپ یہاں پہ ترکی آ جاتے ہیں جس طرح یہاں پہ آپ کوئی ایجنٹ ڈونگتے ہیں ترکی سے یونان کی ڈینکی کے لیے تو جب آپ کو ایجنٹ کوئی مل جاتا ہے تو اس سے آپ کی بات جب ڈن ہو جاتی ہے تو پھر جس دن اس نے گیم نکالنی ہوتی ہے اس دن جو ہے وہ آپ کو لوکیشن سینڈ کرتا ہے کہ اس لوکیشن پہ آ جاؤ جب آپ اس لوکیشن پہ پہنچ جاتے ہیں تو یہاں سے جو ہے وہ آپ کا سفر شروع ہو جاتا ہے یہاں سے پھر جو ہے وہ آپ کو کسی بھی ٹرالے میں یا اس طرح کی کسی چھوٹی گاڑی میں آپ کو وہ بٹھا کے جو ہے وہ نہر کی طرف لے جاتے ہیں چار سے جو ہے پانچ گھنٹے کا سفر ہوتا ہے نہر کی طرف جو جاتا ہے تو اس دوران بھی جو ہے وہ آپ کو حطرہ ہوتا ہے پولیس کا اگر آپ کو پولیس پکڑ لے گاڑی کو چیک کر لے تو پھر جو ہے وہ آپ کو وہ کیمپ میں لے کے جا سکتے ہیں اگر جو ہے وہ آپ ہیر گریر سے نہر تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ وہاں پہ مختلف ان کے پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں سے انہوں نے جو ہے وہ نہر پار کروانی ہوتی ہے تو اس پوائنٹ پہ لے کے جاتے ہیں جہاں پہ انہوں نے نہر پار کروانی ہوتی ہے تو گاڑی سے جو ہے وہ تقریباً تین سے چار گھنٹے جو ہے وہ آپ کو پیچھے ہی اتار دیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ نے پیدل جو ہے وہ نہر تک پہنچنا ہوتا ہے دو سے تین گھنٹے تین سے چار گھنٹے مختلف پوائنٹس ہوتے ہیں مختلف جو ہے ان کی وہ کہہ لے کے جگہ ہوتی ہیں جہاں سے انہوں نے نہر پار کروانی ہوتی ہے تو وہاں تک جو ہے وہ آپ پیدل جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہاں جب آپ نہر پر پہنچ جاتے ہیں پھر جو ہے وہ جو ایجنٹ کے بندے ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ آپ کو بٹھا دیتے ہیں ادھر کسی مطلب جنگل میں کہہ لیں یا کسی بھی جگہ گنے درخت جدر لگے ہوں یہاں پر بندہ نظر نہ آتا ہو تو ایجنٹ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ جو ہے وہاں پر آپ کو بٹھا دیتے ہیں اور اس صورتحال کا جائزہ لگاتے ہیں کہ آگے کی صورتحال کیا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ صورتحال ٹھیک ہے وہاں سے پھر آپ کو بلا کے بوٹ میں بٹھاتے ہیں اور بوٹ میں آپ کو نہر پار کرواتے ہیں بوٹ کی جو ہے وہ فوٹوز میں سکرین پر شیئر کار دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی بوٹس ہوتی ہیں اس میں جو ہے وہ بارہ سے پندرہ جو ہے وہ بندے بٹھاتے ہیں اور بوٹس میں آپ کو نہر پار کرواتے ہیں جب آپ نہر پار کر لیتے ہیں اس سے آگے جو ہے وہ ان کے پوائنٹس ہوتے ہیں مختلف طرح کہہ لے کہ آپ جگہیں ہوتی ہیں جہاں سے انہوں نے آپ کو گاڑی میں بٹھانا ہوتا ہے مختلف طرح کی گیمیں ہوتی ہیں کئی میں جو ہے وہ آپ کو زیادہ پیت coal ش tillنا پڑتا ہے کئی گیمیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو کام چلنا پڑتا ہے تو یہ جو ہوتا ہے یہ ایجنٹ کا اور آپ کا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کس حساب نے اس سے جو ہے وہ بات دان کی ہے تو اگر جو ہے وہ آپ نے کم سے کم بھی جو چلنا ہے یونان کے ایریے میں وہ تین سے چار گھنٹے کا سفر ہوتا ہے جو نزدیک سے نزدیک پوائنٹس ہیں وہاں سے اگر آپ کو گاڑی بٹھاتی ہے تو کم سے کم جو ہے وہ آپ نے تین سے چار گھنٹے وہاں پیدل چلنا ہے جیسے ہی آپ نہر کراس کر لیتے ہیں آگے جو ہے وہ سمجھ لے کے ہترے منڈلانا شروع ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ کس ٹائم جو ہے ان کی آئرمی یا ان کی جو پولیس ہے وہ آپ کو دیکھ لے اور آپ کو وہاں سے پکڑ لیں تو بہت مشکل ہوتا ہے کافی مطلب آپ کو چلنا پڑتا ہے بیچ بیچ میں آپ کو دورنا بھی پڑتا ہے تو اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ کہہ لیں کہ آپ جو ہے ایزی چلے جائیں گے تو جب آپ یہاں سے دو سے تین کینٹے مطلب چل کے آپ پوائنٹ پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ جنٹلی گاڑی وہاں پر مگوانی ہوتی ہے اگر تو آپ کی گاڑی جو ہے وہ ٹائم میں آج ہے پھر تو آپ کو وہاں سے لے کے جا سکتی ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ ایک دن دو دن بیٹھے رہے ہیں آپ کی دلچہ گاڑی نہیں آئی تو اتنے میں جو ہے وہ آپ کو یونان کی پولیس یا آرمی آپ کو پکڑ لے اور آپ کو واپس جو ہے ترکی میں ڈپورٹ کر دیں تو اگر تو آپ کی گاڑی آ جاتی ہے پھر تو وہ آپ کو بٹھا کے لے جاتے ہیں لیکن جو میرا ایکسپریئنس ہے جو میں نے دیکھا ہے زیادہ در دس میں سے جو ہے وہ کوئی ایک آدھی گیم ہوتی ہے جو آسانی سے جو ہے وہ چلی جاتی ہے یونان پہنچ جاتی ہے باقی جو نو گیمیں ہوتی ہیں وہ اسی طرح دہر پار کر کے چلی جاتی ہیں لیکن آگے سے وہ پکڑ لیتے ہیں اور پکڑ کے جو ہے وہ کیمپ میں لے جاتے ہیں وہاں سے آپ کی تلاشت گرہ لیتے ہیں آپ کا جو بیگ وہ آپ کا سمان گرہ ہوتا ہے وہ وہ لے لیتے ہیں آپ کے جو شوز ہوتے ہیں آپ کے بوٹ جو ہے وہ اتار لیتے ہیں اور ننگے پوں جو ہے آپ کو وہاں سے وہ واپس بیٹھتے ہیں وہاں سے جو ہے وہ اسی گاڑی میں آپ کو جو ہے نہر تک لے کے آتے ہیں اور نہر سے جو ہے وہ بورس انہی بورس میں جو ہے وہ پار کرواتے ہیں نہر اور وہاں سے کہتے ہیں کہ ٹھیک آپ چلو جاؤ تو نہر پار کر کے جب آپ آجاتے ہیں ترکی کی ایریا میں تو پھر جو ہے وہ ترکی کی جو فوج ہے وہ اس سے آپ کو گزنا پڑتا ہے ترکی والی جو فوج والے ہیں وہ آپ کو کیمپ وغیرہ میں نہیں ڈالتے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا الکیپل کی سزا وہ بھی آپ کو دیتے ہیں تو بعض جو فوجی ہوتے ہیں وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہتے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ادھر بیٹھ جو تو اس ٹائم جو ہے ہم آپ کو چھوڑیں گے تو جب وہ فوج والے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ترکی کے گاؤں آ جاتے ہیں آگے دو سے تین کینٹ ہے آپ نے وہاں سے پیدل نہر سے آنا ہوتا ہے ہے واپس گاؤں کی طرف اور گاؤں کی طرف جب آپ آتے ہیں تو وہاں سے پھر آپ کو ٹیکسی وغیرہ جو ہیں وہ آگے مل جاتی ہیں وہاں سے آپ ٹیکسی کرتے ہیں اور اب واپس اپنے گھر آ جاتے ہیں تو ترکی سے یونان کی جو ڈینکی ہے اس میں جو ہے وہ رسک ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوتا جس طرح کہ شپ کی گیم میں ہوتا ہے جو ترکی سے اٹلی کی گیم ہوتی ہے شپ کی اس میں جو ہے وہ جان کا رسک بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ ترکی سے یونان والی گیم بھی اتنی آسان نہیں آپ کو بوکھا رہنا پڑتا ہے آپ کو پیسا رہنا پڑتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایجنٹ نے آپ کو نہر پہ دو دن تین دن بٹھا دی ہے نائر کی اُڈی طرف ترکی سائٹ پہ تو ہو سکتا ہے دو دن بعد وہ آپ کو نہر پار کروائیں اور آگے لے جائیں اگر آگے آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو بیٹھنا پڑ سکتا ہے دو دن تین دن چار دن یہاں سے ایجنٹ یہی بتاتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے کی گیم ہے تیس گھنٹو کی گیم ہے ایک دن کی گیم ہے ایک دن میں آپ یونان پہنچ جاؤں گے لیکن حقیقت میں میں نے دو دفعہ ٹرائی کی ہے دونوں دفعہ چار سے پانچ دن مگر سے سمجھ لے کے بائے رہا ہوں دو دن ترکی سائٹ پہ نہر پہ بیٹھے رہے ہیں اگر وہاں سے آگے چلے جاتے ہیں تو پھر یونان کی طرف کسی نہ کسی پوائنٹ پہ جا کے انتظار کرنا پڑتا ہے گاڑی کا وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک دن دو دن وہاں پہ بیٹھنا پڑے تو بہت مشکل ہوتا ہے بہت تف ہے ڈینکی اتنی آسان نہیں ہے اور سب سے جو مین چیز ہے کہ اس میں کمیابی کے چانس پانچ پرسن کہہ لیں کہ سو میں سے پانچ پرسن چانس ہے کہ آپ یونان پہنچ جائیں باقی نائٹی فائی پرسن یہی ہے کہ آپ جائیں گے نہر تو آپ پارکار لیں گے وہ اتنا مشکل نہیں ہے لیکن جب آپ آگے جائیں گے آگے جو ہے وہ سختی بہت زیادہ ہے تو یونان والے آپ کو پکڑیں گے اور پکڑ کے جو ہے وہ واپس جپورڈ کریں گے تو یہ ساری صورتحال ہے یہ ساری جو ہے کہانی ہے کافی سارے دوست جو ہے وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم جو ہے ترکی آجیں اور ترکی سے آگے جو ہے ہم جو ہے یورپ چلے جائیں تو میرے بھائی جو ہے وہ ترکی سے یورپ جانا کوئی آسان بات نہیں ہے دونوں طرف جو ہے وہ بہت زیادہ سختی ہے اگر شکواری گیم آپ کرتے ہیں آپ کو ترکی کی نیوی نے پکڑ لیا تو پھر آپ کو جو ہے وہ کیم میں ڈالے گی اگر آپ کو یونان والے پکڑتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ وہ آپ کو ڈیپورٹ کریں گے اور واپس جو ہے آپ ترکی جو ہے آجیں گے وہاں سے آپ ٹیکسی ویرا لے کے گھر آسکتے ہیں اگر وہاں سے بھی راستے میں کہیں چیکنگ ہو جائے یا ترکی کی جو جندرمہ ہے یا دوسری پولیس ہے وہ آپ کو پکڑ لے آپ کو دیکھ لے تو پھر جو ہے وہ آپ کے بچنے کے چانس کام ہے پھر وہ آپ کو کیمپ میں ہی ڈالیں گے تو اس کے علاوہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ اپنا پرسنل ایکسپیریس بھی شیئر کروں گا نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ دو بار جو ہے وہ میں نے ڈینکی لگائی ہے تو کس طرح کی مشکلات آئی رستے میں کتنے دن کا سفر ہے کس طرح جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو میں نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی تو اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ